موسیقی آداب حیدراباد نمشکار میں انورادہ پانڈے آپ سب ہی کا ایک بار پھر سواغت کرتی ہوں آپ کے چہیتے پسندیدہ کارکرم میں جس کا نام ہے آداب حیدراباد جو بھرا نہیں ہے بھاؤں سے جس میں بہتی رزدھار نہیں وہ ردے نہیں ہے پتھر ہے جس میں سوڑیش کا پیار نہیں جی ہاں ان پنکتیوں کے ساتھ میں سواغت کرتی ہوں آج کے ہمارے وشیش اتیتھی کا جو بہت ہی اپنا امول یہ سمیں نکال کر ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں آیا ہے جی ہاں میں بات کر رہی ہوں دیویندر سنگھ چوہان ایپی ایس اڈیشنل کمیشنر آف پولس ہیدراباد کا آپ کا بہت بہت سواغت ہے سر آپ نے سمیں نکالا اور آپ لوگ بہت بزی رہتے ہیں چونکہ ساری ویوستہ ہیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اس میں سے آپ نے سمیں نکالا ہمارے ساتھ آپ سٹوڈیو میں جڑے آپ کا ہم بہت بہت آبھار بیاقت کر دیں بہت بہت دہنے والا آپ کا سر جب میں آپ کو دیکھ رہی تھی آپ کے آرٹیکلز میں پڑھ رہی تھی آپ کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے آج تک تو آپ ایسے انکاؤنٹر سپیشلسٹ بھی جانے جاتے ہیں تو اس پر تو ہم آگے آئیں گے لیکن آپ کا جو بیک گراؤنڈ رہا ہے بی ٹیک پھر آپ نے کیا ایم ٹیک اس کے بعد آپ ٹیلی کمینیکیشن میں آپ نے کام کیا تو کیسے یہاں سے پھر اگدم سے چینج کر کے آپ نے آئی پی ایس کا جانر اپنایا تو یہ کیسے ہوا کیا پریرنا رہی اس کے پیچھے کہ آپ اس سروس میں آئے سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت دہنیوات دور دشن میں بہت دنوں بعد آنا ہوا ہے اور میرے خیال سے ہندی میں بھی انٹرویو دینے کا یہ میرا کافی دنوں بعد پہلا موقع ہے تو میم جیسا آپ نے بتایا کہ پہلے میں انڈین ٹیلیکوم سروسز میں تھا اور بیسکلی میں کوالیفیکیشن سے انجینئر ہوں اور ایم ٹیک کمپیٹر سائنس ان ٹیکنلوجی کیا ہوا ہوں ان فیکٹ اس سے پہلے میں ایک پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جوب کر چکا تھا تو اس کو کچھ سمیے کے بعد میں مجھے ایسا لگا کہ آپ جنرل ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک جوب میں جب آپ کرتے ہیں تو ایک جوب سیٹسفیکشن جو ہوتا ہے تو کچھ سمیے کے بعد شروع میں تو زہر سی بات ہے کہ ہم سب لوگ جو بھی ہیں کہ اس زمانے میں جس زمانے کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایک انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہونا ہے اس کے بعد باہر نکلنے کے بعد زہر سی بات ہے کہ اگر ایک اچھی سی سروس مل گئی ہے تو جنرلی جوائن کر لیتے تھے بٹ اس کے کچھ سمیے کے بعد آپ ریالائز کرتے ہیں کہ پروبیبلی ایٹیز نوٹ یور کالنگ یہ آپ اس میں آپ کو job satisfaction نہیں مل رہا ہے تو یہ ایک وجہ رہی مجھے لگا کہ شاید کچھ لائف میں بہتر کرنے کا موقع اپنے آپ کو دینا چاہیے دوسری ایک وجہ میرا جواب ہو سکتا ہے آپ کو بڑا کلیشے لگے یونیفارم سے جو اٹریکشن تھا وہ تو تھا ہی وہ سب ہی کو ہوتا ہے اور مجھے بھی تھا لیکن اس کے علاوہ جو ایک خاص وجہ رہی جب جب بھی میں کہیں سوسائیٹی میں اپنے ارد گرد یا کہیں پہ بھی کوئی injustice دیکھتا تھا یا کسی helpless آدمی کو کوئی دوسرا دبا رہا ہے پریشان کر رہا ہے eve teasing ہو یا اس قسم کی جو بھی چیز ہوتی تھی تو مجھے تھوڑا سا اس پر کرو دا تھا تھوڑا گصہ آتا تھا اور اس طریقے کی چیز میں مجھے لگتا تھا کہ یہ جو helplessness ہے public کی تو کیا کچھ ایسا میں کر سکتا ہوں کہ میں مدد کروں تو یہ ایک سوچ تھی جس سے مجھے پریر نہ لگی جیسا میں نے پہلے ہی آپ کو بولا کہ کلشے لگ سکتا لیکن یہ بہت strongly میں feel کرتا تھا جب بھی میں کسی کہیں سماج میں ارد گرد انیائے دیکھتا تھا کچھ یا کچھ ایسا دیکھا کہ آپ لوگ بھی سرک پیاتے جاتے دیکھے ہوں گے کہ کہیں کوئی bully کر رہا ہے کسی کو یا مار رہا ہے یا پیٹ رہا ہے اور وہ کبھی کبھی ایک مجلوم بیچارہ بے سہارا آدمی وہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے یا for that matter لڑکی تو اس وقت مجھے لگتا تھا کہ میں اگر ایسی کسی سرویس میں ہوں جہاں پہ اپنے دائرے کے انترگت ایسے لوگوں کی مدد کر سکوں تو مجھے بہت سکون ملے گا مجھے ایسا محسوس ہوا اسی لئے اتنے لمبے سمیے کے بعد پھر میں نے نرڈیں لیا اور سیویل سرویسز کے تھو انڈین پولیس سرویس جوئن کیا تو سر ایک سرویس میں جب ہم لوگ چلے جاتے ہیں تو ایک وہ فیلنگ آ جاتی ہے اور اس میں وہ پوری طرح سے سرکاری نوکری ہی تھی ٹیلی کمیونکیشن گورنمنٹ آف ویڈیا کا تھا تو اس میں کام کرنے کے بعد you feel feel so relaxed آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے پرپریشن کی اور کس طرح کی پرپریشن رہی آپ کا اور کتنے اٹیمٹس آپ نے کیے اس سرویس میں آنے کے لیے اس کے بارے میں کچھ بتائیے یہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ سرویس کے کمفرٹ میں آ جانے کے بعد پھر اپنے آپ کو دوبارہ جگانا اور خاص طور سے اس سمیے پہ اور میں میری ایکچولی میں ویوہ بھی ہو گیا تا تب تک جب میں نے پہلا اٹیمٹ دیا تو میں already married تھا تو پہلے تو میں میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں تھا ایچ سی ایل میں وہاں پہ بھی کمفرٹ تھے وہاں پہ بھی اچھی تنکھا تھی سب کچھ تھا اور چونکہ میں ایک انجنری بیگراؤنڈ سے تھا تو وہاں پہ یوزولی ایسا لگتا تھا کہ وہاں پہ جانا چاہیے تو میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جوب ساتسفیکشن مجھے کچھ سمیے کے بعد نہیں ملا کہ کچھ میننگفل لائف میں کرنا چاہیے ایسا مجھے لگا اس کے بعد میں میں نے انجنری 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 سروس کے تھو ITS جوائن کیا تو اس میں لگ بھگ میں چار سال کام کیا چار سال کے لمبے کمفرٹ کے بعد اور جب میں آپ نے بلکل جیسا بولا کہ ایک کمفرٹ زون آ گیا تھا اور ایک سیٹل لائف تھی لیکن یہ جو سیویل سروسیز دے رہے تھے تو جس جگہ پوسٹڈ تھے وہاں پہ اسے سینٹر نہیں ہوتا تھا تو انہوں نے ایک بار مزاک مزاک میں کہ مجھے پریلیمز دینا ہے اور میں اکیلا نہیں دینا چاہتا اس لئے آپ کو دینا ہوگا تو یہ ایک ٹرگر پوائنٹ تھا مند میں بھی میرا سیلیکشن ہو گیا تھا اور پھر وہ آکے رہے اور ہم لوگ ساتھ میں پڑھائی کیے جوب بھی تھا اور جمعیداریاں بھی سب کچھ تھا لیکن وہ ایک انٹینسٹی شاید کہیں نہیں تھی تھوڑی بہت یہ سب کرنے کی تو پہلے اٹیمٹ میں میرا 330 شاید رنگ آئی تھی تو اس کے بعد لیکن میں چونکہ آلیڈی آئی ٹی ایس میں تھا تو میں بڑی لیمیٹیڈ چوئیس دیا کرتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ ایک بار تو میں چوئیس ائی پی جوپ تھا لیکن پروبیبلی وہ ڈرائیو اتنی زیادہ تھی کہ کچھ سماج کے لیے کر سکے جزبہ تھا اور نیتی بھی یہ تھی کہ آپ کو سماج کی سیوہ کرنی ہے تو آپ اس سے جڑے اور وہ کہ نا کہ ہوتی ہے کہ آپ کو جہاں کام کرنا ہوتا ہے نیتی ہوتی لیکن جو ٹریننگ پارٹ ہے کیونکہ آپ ایک کمفرٹ زون میں آلرہی تھے پھر وہاں سے یہاں آنا یہاں پر ایس 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 جونیرز کے سامنے کیسا رہا آپ کس طرح کی ٹریننگ رہی اور کیا کچھ نیا لگا آپ کو جی آپ نے ٹھیک کہا کہ پہلے تو وہ دور بھی مشکلی تھا جب جوب تھا اور بہت زیادہ اس میں مجھے چھٹی بھی نہیں مل پائی تھی تو وہ سب کرتے ہوئے تیاری کرنا اور ایک بات اور ہوتی ہے کہ جنرلی آپ کو پتا ہے کہ سیویل سرویس کی تیاریہ ہیں ایک ہفتہ پہلے آتی تو سب سے بڑی اس میں جو مشکل ہوتی ہے کہ لوگ سنا ہوگا کہ دلی میں کچھ جگہ ہیں کچھ سینٹرز ہیں تو اس ہی میں سب لوگ چلے جاتے ہیں جس سے سمجھ سکیں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے کون سی بوکس ریفر کرنی چاہیے کیا پڑھنا چاہیے اور کون سے option لینے چاہیے تو یہ discussion بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لئے یہ اپلا نہیں تھا کیونکہ میں جوگ میں تھا کوئی سرکل نہیں تھا یہ بڑی مشکل ہوئی اور نئی شادی بھی تھی جتنا بھی ہو سکتا جن لوگوں سے بات چیت کر فون پہ لیکن وہ ایک تھوڑی سی مشکل رہی کہ کوئی آپ کے touch میں نہیں تھا جس کو آپ کو لیٹیس پتا سکتا کر سکتا اور جب تک میرا پھر سیکن اٹیمٹ میں سیلیکشن ہوا تو میں اس وقت already اندیان ٹیلی سرویسز میں ڈیسٹک چارج پہ تھا یعنی جو دور سنچال جلا بھی ہنت بول تک تو ایک جمعیداری بھی تھی سب کچھ اچھا تھا تو اس کو چھوڑ کے ایک دم سے جب ٹیلی میں آئے تو آپ صحیح کہ رہی ہیں مجھے بھی کافی شروع میں مطلب یہ جو چینج تھا جو ٹرانزیسن تھا وہ بہت پیسیو ہوا کرتے تھے تو اس ٹیلی پیسیو ہوا کرتے تھے تو اس ٹائم ہو وال فون وغیرہ نہیں تو جب میں اپنا سفر کر رہا تھا بائی روڈ گیا تھا مسوری میں جوائن کرنے تو ایک ہمارے جونئر کلیگ تھے جو ہم کو ریپورٹ کرتے تھے تو وہ بہت تقریباً آدھا راستے سے زیادہ تہہ ہونے جانے کے باد میں میں نے ان کو بولا کہ گاڑی یہ کہ ستی پیسیو ملے تو گھر پہ خبر کر دیں تو ستی پیسیو پہ جب لائن لگائی تو وہ لوٹ کے آنے بات بولے کہ سار آپ ستی پیسیو خود الوٹ کیا کرتے تھے آج آپ ستی پیسیو پہ لائن لگائی کھڑے ہوئے تو اس طریقے کی چیزیں ہوئیں اور شروع میں یہ ڈھالنے کے بعد میں مطلب ایک مائن کا ٹرانزیشن ہوتا ہے جب یہ ایک بار کوئی چیز دور چھوڑ دیا اور کسی ایک اچھے کام کیلئے کیا تو یہ من میں تھوڑا سا بھاونا شروع میں لانی پڑتی ہے اور اس کے بعد آجاتی ہے کہ اب آپ ایک سرویس میں نئے ہیں یہ آپ سیکھنا ہے اور جیسا کمانڈ مل رہا ہے اس کا فالو کرنا تو شروع میں دکھت ہوئی لیکن بعد میں آپ کو دھال لیا اور اس کے بعد میں باقی کا پیریڈ میں کوئی سمسیہ نہیں تو سر آپ کی ٹریننگ پوری ہوئی اس کے بعد پوسٹنگ آپ کی کہاں ہوئی دیکھئے ایک تو ہم لوگوں کی ٹریننگ پیریڈ میں جسٹک پوسٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد ایک اس زمانے میں تھوڑا نقسل کا دور تھا آپ کو پتائی ہے کہ ہمارے اس ٹرین میں نقسل سمسیہ تھی تو ہم لوگوں کی سب کی پہلی جو پوسٹنگ ہوتی تھی وہ گریہ ہونز میں ہوا کرتی تو پہلی پوسٹنگ میری assault commander گریہ ہونز ہوئی جہاں پہ میں کام کیا اور اس کے میکن جالا مہچ اللہ تو اس وقت اس ایریا میں ابھی تو مجھے پتا نہیں ہے کہ بہت فیکشن تھا اور extremism بھی تھا تو وہ ایک چیلنگ سکتا وہاں پہ اس تائم پہ شروع ہو رہا تھا اور کافی پھیل گیا تھا تو اس جگہ پہ میری پہلی پوسٹنگ ہوئی اس میں ایک جو بڑی چیلنگ جو رہوں نے بتایا تھا اس وقت ڈی جی صاحب نے فیکشن کے لیے آپ کو بہت ساری ویزبل پولیسنگ کرنی ہوتی ہے فیکشن کے لیے آپ کو بہت مطلب ٹور کرنا ویزبل پولیسنگ کرنا اور گاؤں میں اپنی پریزنس دکھانا وہ سب کرنا ہوتا نیکس لیزم کی جو پولیس فیوستہ ہوتی تھوڑی الگ ہوتی ہے اس میں فیل کر ٹیکٹکس کے ہی اس کے بہت دونوں چیزوں کو جو مجھے ہوا وہ میرا پہلا سب دیوی کیا تو اب وہ کتنا کیا وہ تو وہ ہاں کے لوگ بتائیں گے یا میرے سوپیریئرز بتائیں گے ایک بات ضرور ہے کہ سیٹس فیکشن ملا کچھ فیکشن کنٹرول کرنے میں ایک ٹیمیزم کنٹرول کرنے میں اپنا محنت پوری کی ایمانداری سے محنت کی اور اس کے نتیجے بھی آئے بس ایک بات ہے کہ ڈی جی صاحب نے ایک اپریشیشن لیٹر بھی دیا تھا اس کے بعد پھر پرموشن ہونے کے بعد میں جیسا میں نے بتایا کہ نقسل سمسیہ تھی تو اس کے بعد میرا جو ٹرانسفر ہوا وہ ایز آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی آدلہ آدلہ دیتے تو ایسا منتر کیا آپ وہاں جا کر پڑھ دیتے تھے جس سے سارے لوگ جو ہیں وہ سیٹ ہو جاتے تھے ایسا نہیں ہے کوئی ایسا منتر نہیں ہے ایک منتر ہے ایمانداری سے لگن سے اور محنت سے اپنا کام کرنا یہ چیزیں کئی بار سب ہمارے ویورز ایماندار کرنا دیکھئے آپ اگر کچھ اور بننے کی کوشش کریں گے تو پبلک بہت سمارٹ سب سمجھتے بلکل تو اگر آپ کے اندر وہ پبلک سیوہ کرنے کی یا کچھ سرویس کرنے کی اگر وہ پہلی بات تو ایک ایمانداری سے کوششش ہونی چاہیے تو بہت ساری سمجھے ہیں اس سے پہلے ہی سول ہو جاتی ہے جب آپ کی ایماندار ہو لوگوں کو لگنے لگتا ہے اور دوسرا ان کو لگے کہ ایسا نہیں ہے تو جیسے فیکشن کا تھا تو بہت اس کے لیے محنت کرنی پڑی بہت گاؤں میں جانا پڑا کچھ سخت ایکشن لیے اور محنت کی اس کے بعد میں پبلک کو دھرے دھرے لگا کہ یہ واقعی میں کچھ کریں گے اپنی اپنی اپروچ کے لیے ایماندار ہیں تو انہوں نے پھر اس کے بعد صحیح کرنا شروع کیونکہ سب سے ضروری ان کا سپورٹ ہوتا ہے چونکہ وہ لوگ وہاں لوکل ہوتے ہیں ان کو ساری ایکٹیوٹیز بتا ہوتی ہیں وہ آپ تک آئیں اور اپنی ساری چیزیں شیئر کریں اس کے لئے ایک comfortable zone ہونا چاہیے جو آپ کے اور ان کے بیچ بنتا ہے تو آپ کیسے ان کو اپنی وشواس میں کیسے لیتے رہے وہ comfortable zone اور وشواس وہ ہر interaction میں ضرور ہی ہے نور آج اس وقت بھی ہم بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں تو کسی بھی interpersonal conversation یا relationship میں جو transient بھی ہو سکتی ہے جو ہماری پاس آتا ہے public اس میں وہ ضروری ہے وہ آپ پر بھروسہ کرے وہ بھروسہ کہاں سے آتا ہے کہ ایک دو بار public آپ کے پاس آئے گی آنے کے بعد میں پھر آپ نے ان کی شکایت پر کیا کاروائی کی وہ یہ چیز read کرتے ہیں اور دوسروں کو سمجھاتے ہیں آپ بھی کہیں جائیے گا کسی ڈاکٹر کہیں جاتے ہیں کسی تھانے میں جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو آپ کو اگر ڈاکٹر اچھے سے دیکھا بیماری کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے لیکن اس نے اچھے دیکھا اپروچ کی آپ نے پوری سمجھ سے دیا اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوا تو بلکل سمیلرلی یہ سسٹم کام کرتا ہے اگر پبلک کو لگتا ہے کہ ہماری سمجھ سنی جائے گی اور راستے میں جو بھی تو وہ آٹومیٹی پبلک آپ کے پاس آنے لگتی بلکل ایک اور چیز ضروری ہوتی ہے جو پبلک ہم میں دیکھنا چاہتی ہے وہ ہوتی ہے نسب پکشتہ بلکل وہ آپ کی شروع میں فارم ہوتی ہے اگر بات صحیح ہے اور نیائیو چت ہے تو یہ آفسر مدد کرے گا یہ آفسر کاروائی کرے گا کانون کے حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میں کہنے والا کچھ نہیں ہوتا ہوں یہ تو پبلک نے بھی بتایا ہے آپ کے کام کے بارے میں اور کافی لوگ خوش رہے جہاں جہاں بھی آپ نے کام کیا تو شروع شروع میں پبلک آپ کو دیکھتی بھروسہ کرنے لگتی تو وہ اور زیادہ تازات میں آپ کے پاس آنے لگتے ہیں اور اس جو ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کنٹرول کرنی چاہیے جس کی طرف ہمارا دھیان جانا چاہیے پبلک ہمیں خبر دینے لگتی بلکل سر اس کے بعد آپ نے اور بھی کئی جگہ پر کام کیا جیسے ایف سی آئی اور بھی کئی جگہ آپ رہے تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے میرا پولیس کے باہر کا تقریبا ایک دشک کا ہے چار سال تو میں کام کیا اس کے بعد میں ایک سائز دیپارٹمنٹ میں دیریکٹر اینفورسمنٹ پر پر ایفیشن بھی ہوا اور کچھ ایسا میں چاہتا بھی تھا کہ جہاں پہ مجھے چاہیے تھا پوسٹنگ وہاں پہ اس وقت باقی چیزوں میں ویکنسی نہیں تھی تو مجھے جو لگا کہ ایسی موقع جب جب آتے ہیں ان کو لینا چاہیے اس سے آپ کا ایک نظریہ سماج کے پتی بدلتا ہے ادروایز آپ ایک ہی سوچ میں بہت اچھا انووہ ہوتا ہے کہ آپ پولیس سے الگ ہٹ کے دیکھتے ہیں تو آپ نظریہ تھوڑا سا آپ سمجھ میں آتا ہے کہ پولیس کے بارے میں ہم سے امید ہوتی ہیں باہر سسٹم سے باہر رہیں تو اس میں کیا کیا سمجھیں ہوتی ہیں تو ہم کو نظریہ جو ہوتا ہے بڑا دیکھ نے کے لیے جیسے کہ اگر آپ کو کوئی انٹرویو کرے تو آپ اور زیادہ سا یہ نظریہ ملے گا شاید اس سے آپ ایز بہتر انٹرویو رہو پائیں گے تو یہی ایک کارن تھا کہ جہاں مجھے ایسا بگر زیادہ آرڈر کا استعمال کی ہے کیا آپ اپنے منجمنٹ سکلز سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے تو یہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا موقع تھا جو میں لیا اور مجھے میں بہت وشواص کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے کریئر چلی بہت اچھی بات ہے سر کہ آپ نے اتنے الگ دائروں میں کام کیا اور اس کا help کہیں نہ کہیں آپ کو ملتا رہا ہے جس کے وجہ سے ہمیں بہتر پولیس سیوہ ملتی ہے اور سماج کو ایک دھائر یہ ملتا ہے کہ ہاں ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہے سر جیسے کہ ابھی آپ ہیدراباد میں ہیں اور ہیدراباد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر الگ بھاشا بھاشی والے لوگ ہیں ویبن دھرموں کے لوگ ہیں اور ایک hub ہے چونکہ آئی ٹی hub جیسا بن گیا ہے ہیدراباد ویسے تو کافی پرانی اس کی history رہی لیکن پھر بھی آج جگہ جگہ سے لوگ آ کر ہیدراباد میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک trust ہے کہ ہیدراباد کا جو پولیس کنٹرول ہے یا جو یہاں پر سیوائیں ہیں وہ باقی جگہ سے کافی بہتر ہیں جسے میں بھی فیل کرتی ہوں تو یہاں پر کس طرح سے آپ لوگ یہ جو ایک محول ہوتا ہے سوہادر کا وہ کیسے آپ لوگ بناتے ہیں دیکھیں پہلی چیز تو میں کہوں گا کہ ہیدراباد جگہ بہت خوبصورت ہے یہ گنگا زمنی تہذیب کا شہر ہے اور جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت گہری پبلک کے بیچ میں تالمیل ہے جو شہر کو ہمیشہ بادے ہو ہے اور جو وزن ہے اتنا بڑیا اور جو ہمیں سپورٹ ملتی ہے وہ ایک بہت اہم ہے پبلک کی سپورٹ گورنمنٹ کی سپورٹ پھر وزنری لیڈرشپ ہمارے ڈی جی صاحب ہیں ہمارے کمیشنر پولیس لینی کمار صاحب ہیں اور ہماری پوری ٹیم دیس اینٹائر کریڈ ہیں پبلک ہمارے اوپر بھروسہ کرتی ہے اور ہم بھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک بہت الیابوریٹ سسٹم ہے ہیدراباد سٹی پولیس میں جس سے ہمارے عام شہری کو کسی قسم کی دکت نہ ہو اور اس کے لیے بہت ہماری ٹیم جیس بہت محنت کر دی جیسے کہ ہر شہر میں آپ دیکھئے جیسا آپ نے کہا ہیدراباد میں آپ بھی محسوس کرتے ہیں اور یہ کئی سروے میں بھی ہوا ہے کہ ہیدراباد سرکشہ کے معاملے میں تو اس کے پیچھے بہت جب آپ کسی شہر میں روڈ پہ جاتے ہیں پہلے آدھے گھنٹے کے اندر آپ کو شہر کی آب و ہوا کا پتہ چل جاتا ہے تو ہمارا بہت کوشش یہ رہتی ہے کہ کوئی بہار سے آئی یا ہیدراباد شہری ہو بہت ساری ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہیں کچھ پروٹیس چلتے ہیں کچھ دھرنے چلتے ہیں کچھ ریلی ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں لیکن ایک عام جو شہری کی لائف ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اس میں ٹریفک بھی آ جاتا ہے پتہ چلا کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور کہیں پہ کوئی ریلی نکل رہی ہے کبھی کبھی سرکشا کی بھاونا پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز ہے اس کو سائیکل لوجی کو سمجھ جو اور یہ میرے آنے سے پہلے بھی چل رہا تھا ہم نے اس چیز کو ورہاست میں لیا اور اپنا یوگدان اس میں دینے کی کوشش کی تو یہ ایک 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 ہوتی ہے ایوری ڈی کرائی جاتی ہے جہاں پہ اگر ایکسٹرا فورس چاہیے یا کچھ گاڑیاں چاہیے یا وجر وحیقل چاہیے یا جو بھی کچھ چاہیے اور اس کا ایک پلان کیا جو بھی وکٹم ہے جو بھی اس کا وکٹم ہے اس کو ترنت نیا دیلانے کی کوشش کی جائے تو اس میں جیسے ہمارے سی پی صاحب کہتے ہیں پہلا گھنٹہ بہت ضروری ہوتا ہے تو اگر آپ ایکٹ کریں گے تو آپ پکڑ پائیں گے اگر آپ نیا دیل پائیں گے تو بھروسا رہے بھروسا یہ سب ایفارٹس کے چلتے مجھے لگتا ہے کہ پھر کہوں گا کہ پھر بھروسا 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 جب کوئی اچھا کاری ہوتا ہے تو پھر بھروسا ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر ہم دیں گے تو اس پر کاریوائی ہوگی تو یہ چیز ہوتی ہے بھروسا ہوتا ہے آج ہم دیکھیں سائبر کرائیم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں یہ اور ہائی ٹیک لیول کے سائبر کرائیم ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کی شہر میں ہو رہے ہیں تو کیسے آپ لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں یا کیا کچھ نیا سٹرٹیجی آپ بنا رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی دیکھئے جیسا کہ آپ کو پتا کہ میں ایڈیشن سی پی لائن آرڈر ہوں کرائیم کے لیے ایک الگ ورٹیکل ہے لیکن ہاں آگے آنے دنوں میں ایک اپراد کا پورا سوروپ چینج ہو رہا سائبر وہاں جانا پڑتا تھا اب آن لائن ہوتا ہے تو پہلے کے اپراد ہی سوچتا تھا کہ اگر جیسے بینک جا رہا ہے آدمی بینک سے لڑھ رہا ہے اب وہ چیز ختم ہو گئی ٹرانزیکشن یہ ہے تو ظاہر جی بات ہے جو criminal mindset کے لوگ ہیں وہ بھی اپنا روائی تو اس کے لیے جو ہمارا crime department ہے جس کے ایڈیشن سی پی crime ہے جوائنٹ سی پی سی 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 وہ ایک مہم لگاتار چلائے ہوئے ہیں آپ اگر ہیدر آباد سیٹی پولیس کی سائٹ پہ دیکھ جو بھی نئے نئے قسم کے سائیبر کرائیم آتے ہیں اس کے بارے پولک کو جانکاری دی جاتی ہے اور بہت ایفرٹ چل رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی سائیبر کرائیم کو ریپورٹ ہو سائیبر کرائیم کے ریپورٹنگ کے میں اہو زیادہ فاس کاروائی کرنی ہی پڑتی ہے تو اس کے لیے ایک تو پولک کو جانکاری نئے نئے کیا طریقے جیسے چھوٹی بات بتائیں آج بھی کئی لوگ صرف OTP دوسرے لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے اس وجہ سے شکار ہوتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں تو میں پبلک سے گزارش کروں گا یہ چھوٹی 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 اگر آپ کسی سے OTP شیئر پرپس ہی ہے کہ وہ آپ ون ٹائم پاس ورڈ ہے پاس ورڈ پاس ورڈ پاس ورڈ تو اگر یہ چھوٹی سی بات میں ادھارن کے طور پر بتائی مثال کے طور پر کہ اگر شیئر کرنا بند کرتے تو مجھے لگتا کہ 40% سائیبر crime تو اسی سے رکھ جائے باقی کی ٹرافک کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی تک بہت اچھی تھی لیکن پھر بھی لوگوں کے جو ٹرافک سینس ہیں وہ ابھی امپروو و ہے anyway as a part of city police also مجھے اس کا اندازہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کوئی میں اس کے لئے لیکن یہ بات ہم کو نظر رکھنی پڑے گی کہ ہیدر آباد کی آبادی جو ہے اس وقت ایک کروڑ سے اوپر ہے جو وہیکل کا نمبر ہے وہ تقریباً دس سے بیس گنا بڑھ گیا ہے آپ کو پتا ہے لاغ خوش سکس لیک فیہیکل ایوی ڈی آر آن دا روڈ تو جو اور لیمٹی سپیس ہے تو اس میں نئی بہت ساری چیز ہو رہی ہیں سرکار کی طرف سے بھی نئے فلائی آور بن رہے ہیں نئے بہت آلٹرنیٹ روٹس بن رہے ہیں آ ٹریفک سینس ان جنرل دیکھئے ایک وہ تھوڑا سا ہے کہ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جو آم پبلک ہے وہ اس کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو بہت نہیں سمجھ باتی آپ جانتے ہیں کہ ٹریفک پولیس لگاتار ایک مہم کر رہی ہے اور چلاتی رہتے ہے کہ ہلمٹ پہنی یہ اور نہ پہننے پہ فائن کیا جاتا ہے یہ بہت ساری لوگوں میں غلط فہم ہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو ٹریفک پولیس کو مہم فائن کرنا ہے ہم فائن کسی کو نہ سرکار کرنا چاہتی ہے نا زیادہ زیادہ ہیلویٹ کرنے کے لئے آپ دیکھتے ہیں کہ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہیں اس میں ایک تو نمبر اف روڈ ایکسیڈنٹ دوسرا ہوتا ہے فیٹلیٹی یعنی کہ روڈ ایکسیڈنٹ کے بہت کتنے لوگوں کی ڈیتھ یہ یہ دو چیزیں بہت کلوزلی ہم لوگ مونیٹر کرتے ہیں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹ کم ہو اور روڈ ایکسیڈنٹ چتنے ہوں ان میں فیٹلیٹی نہ ہو تو اس میں ایک ہیلویٹ کا بہت اہم یوگدان ہے دوسرا کچھ ہمارے نوجوان مطر ہیں جو تیج سے بائیک ریسنگ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نظریے سے یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی لیکن اس کے پرنام کئی بار بہت خطرنا اور بہت خطرنا تو میں تو پبلک سے اگر اپنے جیسا صحیح سبی لوگ اگر ٹریفک نیم کا پالنگ کرنے لگ اور جیسا میں نے کہ پبلک بہت سمجھ دار ہے وہ دھیرے دھیرے جیسے ریالائز کرتے ہیں تو اس کے بعد میں دھیرے دھیرے کمپلائنس اس کا بڑھے گا تو میں کہوں گا کہ ایک تو ہیلمیٹ دوسرا یہ ریش ڈرائیوینگ خاص اور سے بائیک اسٹنٹ وغیرہ یہ چیزیں تیسرا جو ٹیفک میں جتنا میرا انباؤ رہا یہ ایک بہت بڑا سردر جو آپ لوگوں کو ایز پبلک لگتا ہوگا کہ یہ جو سائلینسر نکال کے بائیک چلانا یا ملٹی ٹون ہور ایک نوائز پولیشن بھی ہمارے شہر کی بہت بڑھتی ہی سمجھ ہمارے شہر کی نہیں ہمارے شہر میں تو پھر بھی کافی کنٹرول میں ہے لیکن آگے آنے والے سمائے میں ہمیں اس بات کا خیال لگنا پڑے گا کہ ٹیفک بڑھ رہا ہے ایک تو ٹیفک ایکسیڈنٹس کم ہو اور اس کی وجہ سے پولیوشن نہ ہو ادر وائز جو لوگ جن کو دکت ہوتی ہے یا ہارٹ پیشنٹس ہیں ہسپیٹل کے باجو سے اگر کوئی اس طریقے کہ جائے تو بہت دکت سکول ہے سکول ہسپیٹل ہے سر یہ تو اپنی ٹرافک کی سمسیہ کا سمادھان بھی بتایا اور کس طرح کہ ہم لوگ کیسے کام کر رہے تو کیا ہے اس کے بارے میں بتائی میں کبھی بہت اچھا محسوس کرتا ہوں اور فقر محسوس کرتا ہوں کہ میں ایک اتنی بڑھیا سٹی پولیس کا پارٹ ہوں ہمارے ڈی جی ساہب سی پی ساہب دونوں اس پر لگاتار سپر وائز کرتے ہیں بہت سارے پولیس آفیس دیکھنے آتے ہیں ویدیش سے بھی کئی بار دیکھنے آئے ہیں تو یہ بیسکلی اس میں یہ ہے کہ ایک CCTV کیمرہ اس کے علاوہ بہت سارے انپوٹ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول ایک ایسی ویوستہ ہے جہاں پر بیٹھ کے ایک ورشت پولیس ادھکاری ایک روز مرہ کی کوئی دکت ہو یا بندوبست ہو یا کوئی ویوستہ ہو اس سے لے کے جو ایک خاص طور پر بندوبست وغیرہ پلان کی جاتے ہیں بڑے ایوینٹ کے لیے اس میں گنیش اتصو ہے یا ملاد نبی کا بندوبست ہے بکرید کا پریئر تو ان سب چیزوں میں کیا ہوتا آپ ایک سینئر آفیشل کے لیے برڈ آئی ویو اور وہیں سے اپنے کمان کو کری کر پانا اگر وہ کوئی چیز کچھ ویوستہ میں گڑھ بڑھ ہے یا ان کو پبلک سے کوئی سمجھ سے آتی ہے تو ایک تو مانیٹر کر پانا اور اس میں بہت سارے اور ان پٹ لے ہمارے جیسے گنیش کا اگر اگزامپل لیں بندوبست کا تو اس دوران ہماری ٹیکنیکل ٹیم پورے اس روٹ پہ سپیشلی کیمرا خاص اور سے لگا دیتی ہے تو ہم لوگ وقت پہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں سی پی ساپ مانیٹر کرتے رہتے ہیں کہیں پہ کنجیشن لگتا آدمی تک پہنچا کاروائی کرنا نہ صرف یہ کہیں بھی اگر کسی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس ریزر میں رہتے ہیں میکنک رہتے ہیں یا دوسری گاڑی بھی رہتے ہیں تو ان کو ترنت وہاں پہ بھیجنا یا کوئی میڈیگل امرجنسی ہوگی اس کو اٹین کرنا تو اس سب کے لیے بہت زیادہ مہتپون ہے کمان نین کنٹرول اس کے ارابہ بہت سارے ڈیفرن ڈیپارٹمنٹ سے انٹیگریشن رہتا ہے ہمارے جو ڈیٹا بیس اس سے جڑا رہتا ہے فرض کیجئے کہ ایک ہمارے پاس میں کوئی کرائیم کی خبر آئی کوئی اپراد ہوا تو ہمارا جو پیٹرول کار آفسر ہے وہ وہ جاتا تو اس کے پاس ایک ٹیب ہوتی ہے کمان نین کنٹرول سے جڑی ہو ہی ہوتی ہے تو وہ اس طرح ساری ہمارے کمان نین کنٹرول میں پہنچ ہو جاتی ہے اور وہ سے گائیڈ کر کے اس کا نیرا کرن کر سکتے تو اس طرح سے آپ جس میں کام کر رہے ہیں سر آپ کا سرویس مطلب کافی سمیہ ہیدر باہر بھی رہا ہے کوئی ایک ایسا واقعہ جو بہت ہی کوئی ایک جو آپ ہم سے شیئر کر نا چاہے جیسا آپ نے کہا کہ کئی سارے ہیں اور ظاہر سی بات ہے میرے نظریہ سے مجھے لگتا ہے کہ سبھی چیلنجز کو ایک چیلنج کے طریقے سے اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کا دماغ شاید اتنا اپنے آپ کو تو اس وقت جو ٹاکس تھی ماہویس سے فیل ہوئی تھی سرکار اور ان کے بیچ میں چل رہا تھا تو اس کے بعد ایک دم سے اس بیچ میں ماہویس نے اپنا وہ کر کے اور وائلنس بہت زیادہ تیج ہو گئی تھی تو اس کے لگ بگ دو چار مہینے بعد میں کریم مہیہ کارانا ویسے ہی مدی گنڈا ایک جگہ ہے خمم میں تو مدی گنڈا میں ایک دو ہزار سات میں ایک گھٹنا ہوئی تھی جس کے میں باقی سب پہلیوں پہ نہیں جاؤں گا لیکن ایک پریستی ایسی بنی جس کے تحت ایک اگر بھیڑ ہو گئی پتھر بھائجی اور انہیں بہت ساری کی بہت سارے کانسٹابل جکمی ہوئے بہلہ کانسٹابل بھی جکی ہوئی ایک تو اس پریستی میں پولیس فائرنگ ہوئی تھی اس میں سات لوگوں کی مرتی ہوئی تھی جو بڑا شوک کا بیشت تھا لیکن اس وقت پریستی ایسی بن گئی تھی بہت زیادہ کلس بن گئی تھی تو اس وقت اس گھٹنا کے چوبیس گھنٹے کے اندر میرا ٹرانسور وہاں پہ کیا گیا اور وہ جو سیچویشن ڈیل کرنی پڑی تو کیسے کیا سر آپ نے کیسے ان لوگوں کو کیسے سمجھایا یا کیسے سیچویشن کو ہینڈل کیا کچھ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو شاید میں شیئر نہ کر پاؤں اور کچھ پہلوں سے میں شاید نہ کروں لیکن جنرل وہ سیچویشن تھوڑی سی دیفنیٹی ڈیفیکل تھی کیونکہ یہ ہونے کے بعد پبلک میں آکروش تھا میں اس کے گھٹناوں کے جسٹیفکیشن یا اس میں نہیں جاؤں گا میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا اس وقت سیچویشن یہ تھی جب میں چارج لینے گیا تو وہ پوزیشن ایسی بنی ہوئی تھی تب تک کوئی بھی نہیں جا پائے تھی تو اس کے بعد میں ایک بھروسہ دلانے کا کام جو ہوتا ہے پبلک پہلی چیز جاتے ہی بہت سارے جو ہمارے میڈیا میں ترہے ہیں وہ بہت سارے وہاں پہ جمع تھے وہ مجھ سے کچھ کمنٹ چاہ رہے تھے تو میں نے ان کو بولا کہ میں ابھی ابھی جب آیا ہوں تو میں بغر وست استثیت جانے کوئی بھی کمنٹ کرنا ٹھیک بلکل اور جس گھٹنا بھروسہ بھی جگانا تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کی گھٹنا ہو تو وہاں پہ سمسیا یہ تھی کہ اگر زیادہ فورس کے ساتھ جائیں تو پھر اوش فورس ہونے کی پریسیت بیدا ہو سکتی تھی اور اگر کم فورس کے ساتھ جائیں تو یہ بھی تھا کہ ہو سکتا کہ پبلک اگر ہو کئی بار ایسے نرنے لینے پڑتے ہیں جو یہ calculated نرنے ہوتے ہیں تو پھر بھی میں نے کہا بہت کم فورس کے ساتھ ساتھ آٹھ لوگوں کے ساتھ میں گھٹنا اس طرح پر گیا اور وہ واقعہ مجھے بھی یاد ہے کہ پبلک میں بہت آکروش تھا کوئی ہمارے پاس نہیں آرہ تھا پہلے تو وہ دیکھ رہے تھے شاید پیچھے اور بہت ساری پولیس فورس آرہی ہوگی تو انہوں نے کافی دیر جانے کے بعد سمجھا کہ نہیں ہیں یہ اتنے ہی لوگ ہیں اور ہم لوگ نے خاص طور سے دھیان رکھ تھا کہ کوئی لاتھی مطلب ہتھیار تو چھوڑ دیجئے لاتھی بھی ہاتھ نہیں تھی اس کے بعد بھی وہ نہیں آرہے تو ان کے جا کے دیری دیری بات کیا ان کے سوالات تھے سب کے جواب میرے پاس نہیں تھے لیکن میں نے تو میرا کام یہ رہے گا یا میرا مقصد یہ رہے گا کہ کبھی بھی بہوش میں ہمارے جلے میں اس طرح کی گھٹنا کی پنورتی ہونے کی نوبت ہی نہ مجھے اس سم میں آپ کا سیوگ چاہیئے اور جو بھی نیائے بن پڑے گا ہم ضرور کریں یہ کر کے میں نے ہسپیٹل گیا پھر ساتھ میں جو ہمارے پولیس والے گھائل تھے ان کے گھر بھی گیا اور ان کی فیملی کے پاس بھی گیا تب اس کا ایک وستثی سمجھ میں آئی تو وہ ایک چیلنج تھا اس کے بعد ہفتے دس دن میں پریشتی کافی ایک تک نورمل ہو گئی اور اور اس کے بعد اس جلے میں کوئی اس طرح کی گھٹنا نہیں ہوئی وہ اس کی طرف کام کرنا بڑا مشکل ہوئی ویسے کہا جاتا ہے سیر کہ آپ بہت ہی جلدی کروہدت بھی ہو جاتے ہیں گھصہ ہو جاتے ہیں اور اگر کسی نے انڈسپلین یا کچھ اگر ایسے آپ دیکھتے ہیں جو ہم سنتے ہیں یہ صحیح ہے یا آپ تو اتنے اچھے ہستے اور بہت کام لگ رہے ہیں تو صحیح میں ایسا کچھ ہے یا یہ لوگوں کی کم گند گیا ہے لیکن آپ کی ریسرچ غلط نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے بات کہ ہر ویکتی کے پرسنیلیٹی جس وہ ایمپروو کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور ایمپرویمنٹ کرنے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے تو مجھے لگتا کہ اس پہلو میں کر رہا ہوں اور پہلے کے مقابلے بہت ایمپروو بھی ہوا ہے جن لوگوں نے آپ کو بتایا وہ یہ بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ کئی بار پرسطیاں ہوتی ہیں ہمارا کام ہی ایسا ہے جو منٹوں میں ہمیں ریسپونڈ کرنا پڑتا ہے کئی بار بڑی کلسٹ پرسطی ہوتی 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 ریسپونڈ نہیں کریں تو پرسطیاں بگڑ سکتی ہیں بلکل اس وقت میں کسی قسم کسی بہت کرو آجاتا ہے لیکن دو چیزیں میں کہوں ہوتی انہی لوگوں سے تصدیق کر سکتی کہ پہلی بات بتائیے بندو پس چل رہا اس میں کچھ گڑ بڑ ہو رہا یا کچھ دو گروپ کے بیچ مار پیٹ ہو رہی ہے اگر اس میں کوئی ایکٹ نہیں کر رہا تو کئی بار تھوڑا سا تیج بھول 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 صرف اس کے لیے لیکن وہ صرف اس وقت تک کام کے انٹریس میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور ایمپرویمنٹ بھی ہوں سر آپ کو کئی سارے ریوارٹس اور ایوارٹس بھی ملے تو اس کے بارے میں بتائیے دیکھئے کچھ پولیس آفسر کے لیے ایک میڈل جو ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے جنتہ کا پیار جنتہ کا بھروسہ وہ ہمارے اور اس کے علاوہ میں ایک اینگل اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جو کلیگ ہیں ہمارے جنیر کلیگ ہیں جو کونسٹیبول ہیں جو سب انسپیکٹر ہیں ان کے لیے بھی ہالانکہ سوری میں تھوڑا سا ویسائی سے بھٹک رہا ہوں لیکن یہ بہت ضروری چیز ہے کہ میں جو مانتا میری جواب داری پبلک کے پرتی بھی ہے اپنے ورش صدیقاریوں کے پرتی ہے لیکن اپنے ادھین صدیقاریوں کے پرتی بھی اگر میری ٹیم مجھ پہ بھرہوسا نہیں کرتی ہے یا ایک سفل صدیقاری نہیں بن سکتا یا اپنے کام کو سفلتا سے انجام نہیں دے سکتا اور میں پھر کہوں گا کہ آپ یہ لوگوں سے پوچھ سکتے ہو سکتا ہے اپنے بارے ہم بہت لوگوں غلط پر ہوتی ہے تھوڑی بات مجھے بھی ہوگی لیکن جتنا مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بات کو میں بہت رکھتا ہوں کہ میں کہ کہ میں کسی ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو right up to constable ان کا بھروسہ ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں ان کا پروٹیکٹ کرنے کی یا جو انسٹرکشن دیا اس میں اگر کوئی آگے پیچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری لینے کی تو یہ چیزیں نقسل فائٹ کے دوران بہت اہم تھی اور ایک ایسی آر تو سپیریر آفسر لکھتے ایک ایسی آر آپ لوگ لکھتے مجھے اس ایسی آر کی بھی چنتہ ہے اس لیے نہیں کہ میں بہت لوگ پریہ ہونا چاہتا ہوں یہ بات نہیں ہے لیکن ایسی آفیسر آپ کے اوپر آپ کا جو سہ کرمی ہے وہ بھروسہ رکھتا ہے کہ نہیں کہ اگر ایک آدیش دیا ہے تو اس میں وہ کریں گے کئی بار بہت ساری چیلنجز آتے ہیں کئی بار ہم لوگ بھی دو وپریت پریسیتیوں کے بس میں پھستے ہیں لیکن جہاں تک سمبغ ہو وہ بھی کرنا چاہیے وہ اپنے آپ میں مجھے لگتا ہے ایک ایفرٹ میں رہی بات ایوارڈز کی تو ایک تو مجھے گیلینٹی میڈل ملا ہے پولیس میڈل فور گیلینٹی جو اس دوران ملا تھا نقسل آپ پریشنز کے دوران دوسرا انٹرنل سیکیورٹی میڈل ہے جسے کہتے ہیں وہ ایک ملا ہے ایک اتھ سیو پدک ہے اور ایک IPM ہے انڈیان پولیس میڈل فور میڈی سیو بہت سارے سیر آپ نے میڈل مطلب اپنی جھولی میں اکھٹا کیے ہیں اور یہ آپ کی سیر دوران ہی ہوا ہے آپ کو یہ پرابت کیا ہے ہم آپ بہت 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 دیتے ہیں ویسے آپ یہ تو ہم یا آپ کے گھر والوں سے تو بچے اور آپ کی وائک ہیں دی ریٹ یوں دس میں بات کریں تو آٹ تو کیسے آپ مینج کر پاتے ہیں کام بھی اور فیملی بھی سب ہی کو خوش رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے دیکھئے دھیرے دھیرے پولیس عدیقاری کا پریوار سمجھنے لگتا ہے کہ جو ان کے کرتو ہیں وہ بہت ضروری ہیں جب ہم پولیس سیوہ میں آتے تو ہماری ذمہ داری پبلک کے پرتی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں مجھے جو لگتا ہے کئی چیزوں میں آپ کے جو ایفرٹ اور انٹینشن یہ بہت ضروری ہوتے آپ نے کوشش کتنی کی اور کتنی ایماندار کوشش کی کئی بار اس میں آپ ریزلٹ اسی پرسط ہو سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ زہر سی بات ہے کہ میں جتنا ایک عام آدمی شاید پریوار کے ساتھ ٹائم رتیت کرتا ہوگا اتنا میں نہیں کر باتا ہوں لیکن مجھے لگتا اگر ان کا فیڈبیک اچھا ہے تو ان کو زیادہ کریڈٹ جاتا ہے بجائے میرے چیز کو سمجھتے ہیں لیکن جب بھی کوشش موقع ملتا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ساتھ سمیں ویتیت کر سکھوں دیفنیٹلی پولیس آفر کے لیے چیلنجنگ ہوتا جیسے چھوٹی سی پاتے ہیں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں نہیں جا پاتے ہیں لیکن جب وہ شاید سمجھتے ہیں جب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمارے بارے میں سنتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جو کمپرومایز ہے وہ ضرور تو یہ ایک چیز تو ہے سر کہ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو خوش کر لیتے ہیں اور اپنے ساتھ کر لیتے ہیں تو اسی طرح سے اپنے پریوار کو بھی اپنے ساتھ کیا ہوئے اور جو باقی پبلک ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہے تو یہ نشے ہی آپ کا ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں ایک وشواس جگانا کہیں پر بھی وشواس حاصل کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی جنیواز لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس میں پریبار بھی بہت شیئر ہے کیونکہ ان کو کئی بار ہم وہ time نہیں دے پاتے ہیں تو اس کا مطلب they are very understanding اور اس بات بہت خیال لگتے تو اس کے بغر ایک پولیس آفسر کو کام کرنا بڑا مشکل گانا بہت اچھا گاتے ہیں بہت اچھا تو نہیں گاتا لیکن گالے تا ہوں تو کچھ گنگنانا چاہیں گے دو لائن میں کبھی 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 اس وقت میں ہوں کوئی ایک لائن دیش بھکتی گیت کوئی جو آپ کو پسند ہو یا ہے پریت جہاں کی ریت صدا ہے پریت جہاں کی ریت صدا میں گیت وہیں کے گاتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں ہے پریت جہاں کی ریت صدا ملٹی ٹیلنٹ پرسنالٹی ہیں کیونکہ اتنی ساری چیزوں کے باد ایک لائٹ مومنٹ ہونا اور اپنے اندر اپنی اچھا کو اپنے جو ٹیلنٹ کو بنائے رکھنا ابھی تک یہ بہت اچھی بات ہے سر آپ کہاتے رہیے یوں ہی گن گنا رہیے سر ایک جاتے جاتے سندیش جو ہمارے ہیدر آباد واسی ہیں ان کے لئے اور سمپور ندیش کے جو نوجوان ہیں ان کے لئے اگر آپ کہنا چاہیں دیکھئے یہ civilisation human civilization کا evolution ہے تو اس میں اچھا ہی اور برا ہی اس کا پارٹ رہی ہے میں کوئی بہت فلوسفیقل بات نہیں کرنا چاہتا لیکن صرف یہ نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا بدلا ہو رہے ہیں نیا نیا تیکنولوجی آرہا ہے بہت سارے چیزیں ہیں تو you will have choices and it is always important to make the right choice right choice ہمیشہ بہت آسان نہیں ہوتی تو میں ایک کہنا چاہوں گا جو راستہ بہت زیادہ آسان لگے اس پہ چلنے سے پہلے دو بار سوچیں کیونکہ کئی بار جو راستہ بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی exam دینا ہے کوئی number لانے یا کوئی اپنی قابلیت کے سارویس لینی ہے تو کوئی بھی ایسا راستہ جو بگر دوسری بات یہ ہے کہ سمجھئے پولیس کا سہی ہوگ کیجئے اور زہر سی بات ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن پبلک کی سرکشہ ہے آپ اپرادوں میں کمی کے لیے آپ سب لوگوں کی صحیح کی اور بھروسے کی بہت آوش رکھتا ہے تیسری بات میں بہت چھوٹی سی یہ کہوں گا کہ آپ کسی پولیس آفسر کو یا کسی ورش صدقاری کو کبھی اس کی پرشنشہ مت کیجئے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن راستے میں جب بھی آپ جا رہے ہیں اگر کوئی کونسٹیبل آفسر کوئی ہمارا ہوم گارڈ اچھے سی لائن آرڈ اچھے سامال رہا تو کرپیہ ایک منٹ رکھ کے اس کا دھنیواز عدا کر دیجئے یقین مانی اس کو بہت اچھے لگے گا اور اس کو بل ملے رہے ہمارے جتنے بھی درشک دیکھ رہے ہوں گے جہاں پر بھی آپ کی ٹرافک پولیس آفسر ہو یا کونسٹیبل ہو جو بھی ہوں اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ضرور تھانکس کریں گے اور میں بھی کروں گی بلکل سر آپ نے اتنا سمیہ نکالا ہمارے اتحانس بناتے ہیں کچھ لوگ اتحانس رچتے ہیں آج کی جو ہمارے عطیت ہی تھے جو اتحانس بنانے میں وشواس رکھتے ہیں تو اپنے جیون میں اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بلکل اس بات کو صدی ویاد رکھیں کہ مہنت کرنا بہت ضروری ہے اور آداب ہیدراباد